مائک نمبر تین خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے میرا نام پرگدی ہے اور میں سٹوڈنٹ کالج میں میں جانا چاہتا تھا میں نے کہا ہی بچپن میں سنا تھا کی آپ کے اس میں کلرز ہولی کلرز یا پاوڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا اللہ نہیں ہے میں جانا چاہتا تھا ایسا کیوں میرے نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاوڈر ہولی پاوڈر یوز کرنا حرام ہے ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاوڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے جو فیسٹیوز ہے اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے تو رنگ برنگی پاوڈر فی نفسی استعمال کرنا مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ہوں اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں لال پاوڈر لال پاوڈر تو لال پاوڈر استعمال کرنا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو رنگ برنگی پاوڈر کرنا حرام نہیں لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیوز ہے یہ ایک فیسٹیوز ہے جو گہر مسلمان بناتے ہیں تو وہ فیسٹیوز کو منانا جو قرآن اور حدیث کی خلاف ہے ایسا فیسٹیوز وہ غلط ہے لیکن پاوڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے فیسٹیوز کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیوز کر رہے ہیں جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیوز کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیوز وہ گہر مسلمان کیوں بنا رہا ہے اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیوز ہو چاہے وہ کرسمس ہو چاہے وہ غنپتی ہو تو یہ فیسٹیوز کیا پیچھے جائیں گے اس کی ہسٹری جانے گے تو اکثر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اسی لئے اسے منانا غلط ہے خیلیاں حدیث کریں cans گے چاہet attentive موسیقی